بابا رازم کا نام بھارت کے سپورٹ نساب میں شامل تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کامل کرکٹ ٹیپ کے کپتان بابا رازم کے نام کو ایڈین سرٹیفیکیٹ آف سیکنڈری ایڈوکیشن کی نسابی کتاب کے سپورٹ سیکشن میں شامل کیا گیا اس کتاب کے سوال کیا گیا کہ کرکٹرز کو ان کی عرفیت سے ملائیں جبکہ جواب میں بابا رازم کا عرفی نام بابی بھی درج ہے بابا رازم کے علاوہ اسی سوال میں دیگر بین الاقوامی کرکٹرز میں جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیرز اور بیسٹن ڈیز کے ایک ریز گیل شامل ہے پھارتی نساب میں بابا رازم کا تذکرہ دنیا بھر میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے واضح رہے کہ پاکستانی کپتان کو حال ہی میں تینوں فارمنٹس میں عالی پرفارمنس پر آئی سی سی منز کرکٹ آف دی ائر دو ہزار بائیس کے سر گالف ریڈ سوبر ٹروفی سے نوازا گیا تھا اسی طرح گزشتہ برز بابا رازم کی کورڈ رائف کو نوی جماعت کی فیزکس کے نساب میں شامل کیا گیا تھا بابا رازم اپنی بیٹنگ اور کورڈ رائف کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں جبکہ کئی نامور کرکٹرز بھی ان کے مددہ ہیں بابا رازم کی تقنیق کے باعث انہیں سٹیو اسمیت اور ویرات کولی اور دیگر کرکٹرز سے اوپر رکھا گیا نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کورسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو اس ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو آرہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم بھٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے